ویلکم ٹو دا آئی ٹی آئی فیٹر گیان ابھی ہم لوگ نے سکرو تھرڈ جو ہم لوگ ساری ہیں آپ کا جو سکرو تھرڈ پڑھ رہے ہیں اس میں ہم لوگ نے وی جو تھرڈ تھا وہ آپ کا پورا کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم لوگ جو نیکس ٹاپک دیکھنے جا رہے ہیں اسکوائر اینڈ اسکوائر موڈیفائی تھرڈ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اپنے فرنڈ کو شیئر کریے ٹیلیگرام گروہ بھی جوائن کریے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی آپ کو تو چلیے ہم لوگ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اسکوائر اینڈ اسکوائر تھرڈ تو اس میں ہم جو پہلا پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا آبیس سکوائر تھرڈ چلیے اس کا ہم لوگ جلدی سے اپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں یہ بہت سٹرانگ ہوتے ہیں بہت سٹرانگ ہوتے ہیں بہت سٹرانگ تھرڈ ہوتا ہے بہت سٹرانگ تھرڈ ہوتا ہے نمبر دوسرا اسے یہ پاور ٹرانس میشن کیلئے یوز کیا جاتا ہے پاور ٹرانس میشن دیکھیں پاور ٹرانس میشن میں یوز کرتے ہیں جیسے ہم لوگ شکتی سنچرن کرنا ہے ایک استان سے دوسرے استان میں جیسے ہم لوگ پاور ٹرانس میشن ایک چپٹر ہے پولی کے تھروں ہم لوگ ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں اس میں جو ہمارا تھرڈ ہوتا ہے وہ ہمارا سکوائر ٹرڈ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو پاور ٹرانس میشن میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو اب چلیے جلدی سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کا ایکسامپل ٹھیک ہے اس کو جو ایکسامپل کیسے اس کا ایکسامپل ہو جائے گا اسپینڈل اسپینڈل کے وائس میں چھوڑے وائس کیسپینڈل میں ہو جائے گا اس کا ایکسامپل وائس کے وائس کے سپینڈل میں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا example ہو گیا تو جلدی سے ہم لوگ اس کا کیا دیکھنے جا رہے ہیں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں اس کا formula اور ہاں جو آپ کا screw jack ہوتا ہے screw jack میں بھی جو thread بنی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے square thread ٹھیک ہے تو اب چلی جلدی سے ہم لوگ formula دیکھ لیتے ہیں depth of width اس سے پہلے formula دیکھنے اس پہلے ہم لوگ کیا دیکھیں گے figure دیکھیں گے کیا ایسا ہوتا ہے تو ہمارا square thread ہے تو اب یہ ایسا ہی آپ کا کچھ ایسے type کا thread ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا ہو گیا یہ آپ کی width of flat ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے flat flat کی width ہو گئی ٹھیک ہے f اس کو سمجھ جائیے اور آپ کا اب یہ ایسا ہی آپ کا پیچ ہو گیا اور یہ آپ کا depth ہو گئی d اب چلی جلدی سے ہم لوگ formula لیکھ لیتے ہیں depth of width دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ تو اس کا ہمارا کیا formula ہو جائے گا اس کا ہمارا ہو جائے گا 0.5p ٹھیک ہے ہم لوگ نے depth of width دیکھ لیا اب ہم لوگ کیا دیکھنے جا رہے ہیں width of flat width of flat اس کا دیکھیں اس کا دیکھیں اسکوائیر تھے میں ایک ایزی ہے تھوڑا سا یاد کرنا جتنے بھی اس کے ہیں سبکتھ 0.5 ہوتا ہے مطلب جو ابھی پوچھے آپ 0.5 میں اس کو پیچھ سے ملٹیپلائی کر دیں گے وہ آپ کا نکل آئے گا اسکوائیر تھے بہت ایزی یاد کرنا آپ سے width of space پوچھ لیں width of space تو یہ بھی آپ کا 0.5p ہو گیا 0.5p تو یہ آپ کا بہت چھوٹا سا اور بہت important ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ complete ہو گیا اس کو رف کر کے ہم لوگ next thread دیکھیں گے وہ ہے ہمارا ایک میرے تو اس سے پہلے میں اس کو رف کر دیتا ہوں دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا ایک میرے thread چل دیز اپلیکیشن یہ بھی بہت strong ہوتے ہیں یہ بھی بہت strong thread ہے ٹھیک ہے یہ بھی جو ہمارا ہوتا ہے بہت strong thread ہوتا ہے یہ بھی used کیا جاتا ہے used کیا جاتا ہے power transmission کے لئے used for power transmission power transmission دیکھئے اب ایک میرے thread کہا پہ لگا ہوتا ہے آپ کو جب سر جی نے لیت کا introduction دیا تھا introduction دیا تھا تو اس میں آپ کو بتایا تھا کیا بتایا تھا lead screw بتایا تھا تو یہ آپ کا use کیا جاتا ہے lead screw میں lead screw میں ایک میرے thread ہم لوگ use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب اس کے کچھ important point ہو گیا تو ہم لوگ lead screw میں lead screw کے جو ہم لوگ half net ہوتا ہے اس میں use کرتے ہیں جس سے ہم لوگ آسانی سے جو automatic feed ہے اور lead screw میں جو ہم لوگ switch کرتے ہیں تو easily switch کر پائیں ٹھیک ہے اس لئے ہم لوگ use کرتے ہیں کیا ایک میرے thread کو تو چلیے جلدی سے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کے formula دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ کیا دیکھیں گے figure دیکھیں گے تو یہ آپ کا کچھ اس type کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے یہ آپ کا 29 degree ہوتا ہے تو یہ آپ کا ایک میرے thread ہو گیا آپ کی یہ pitch ہو گئی یہاں سے لے کے یہاں تک کی دوری pitch ہو گئی یہ آپ کی depth ہو گیا اوپر آپ لوگ کو تو اچھے سب clear ہی ہو گیا وہ کیسے pitch ہے کیا depth ہے تو جلدی سے اس کا angle دیکھ لیتے ہیں angle ہمارا کیا ہے 29 degree ٹھیک ہے آپ سے بہت زیادہ یہ آپ سے پیپن بہت بات پوچھا ہوگا ہے کہ ایک میرے thread کا angle کتنا ہوتا ہے کہاں پہ use ہوتا ہے lead screw میں use ہوتا ہے تو جلدی سے ہم لوگ اس کا دیکھ لیتے ہیں crest دیکھ لیتے ہیں اس کا جو ہمارا crest ہے crest ہمارا جو ہوتا ہے 0.3707p یہ آپ کا اس کا crest ہو گیا جو آپ کا root ہو جاتا ہے اس کا root جو ہوتا ہے 0.3707 ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوتا ہے اس میں سے minus کرتے ہیں ہم لوگ کیا minus کرتے ہیں اس میں سے ہم لوگ یہ یاد دکھئے گا crest والی میں crest کہا ہوتا ہے آپ کا یہ اوپر دیکھئے یہ crest دکھائی دے رہا آپ کو تھوڑا سا root ہے تو اس میں کچھ کمی آ رہی ہے اس لیے ہم لوگ اس میں minus کر رہے ہیں 0.0052 inch تو یہ آپ کا root ہو گیا اب ایک بچا last آپ بچا depth 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 0.5p ٹھیک ہے آپ کو میں نے اس سے پہلے جو square thread بتایا تھا دیکھیں اس سے ملتا جلتا ہے یہ آپ کا اس کو ہم سیدھے سیدھے کر دیں ایسے سے تو آپ کا دیکھئے square thread ہے 0.5p آیا لیکن لیکن کیا ہو رہا دیکھئے اس میں اس میں ہم لوگ تھوڑا سو ڈیفرینس آ جائے گا اس میں لوگ 0.01 inch اس کو add کر دیں گے تو یہ آپ کا depth ہو گیا تو یہ آپ کے ہو گیا جو ایک می thread آپ کا complete ہو گیا اس کو نوٹ کا لیجی اب ہم لوگ next thread دیکھیں گے وہ ہمارا buttress thread تو اس کو رف کر دیتا ہوں next دیکھتے ہیں buttress thread ٹھیک ہے buttress thread میں کیا ہوتا اس کا figure دیکھیں گے ہم لوگ دیکھیں اس کے ایک side پہ ہم لوگ لمبت بناتے ہیں اس کو ایک side پہ لمبت بنا کے کیا کرتے ہیں 7 degree پہ 7 degree پہ taper کر دیتے ہیں اور جو دوسرا بھاگ ہوتا ہے اس کو 45 degree بنا دیتے ہیں تو آپ لوگ کو ہی سمجھ میں آرہ ہوگا ایک جو آپ لمبت اچھے اس سے 60 degree پہ ایک side بنا دیتے ہیں اور دوسرے side پہ 45 degree پہ بنا دیتے ہیں تو یہ آپ کھیلاتا ہے butter thread ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا پی ہو گیا سیم یہ آپ کا width ہو گیا تو اب دیکھئے اس کام لوگ use کہا ہوتے کرتے ہیں ایک ہی سائٹ پہ شکتی لگانے کے لئے آپ سے پیپر پوچھ لے گا کسی کون سی thread ہے جو ایک ہی سائٹ پہ power transmit کرنے کے لئے use کری جاتی ہے تو سی دھا س آنتر ہو جائے گا butter thread یا تو آپ سے پوچھ لے گا کسی اچھ کے لم وقت 90 ڈگری آرہا ہے کون سی thread ہوتی ہے butter thread ہوتی ہے تو یہ ہو گیا اب دیکھئے اس کا example ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کا example جو ہے کیا جاتا ہے اس کا use کہا پہ کیا جاتا ہے click release کے وائز کے spindle وائز کے spindle پر use کیا جاتا ہے پر use کیا جاتا ہے یہ آپ example ہو گیا اب جلدی سے ہم لوگ اس کے formulas دیکھ لیتے ہیں کیا کیا formula ہیں تو آپ obvious اس کے angle آپ سے پوچھے گا 45 ڈگری ٹھیک ہے depth ہو گیا اس کا depth کیا ہو جائے گا اس کا depth ہو جائے گا 0.75 p width of flat width of flat دیکھیں آپ پہ flat بن رہا ہے یہ آپ کا f بن رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم width of flat کتنا ہو جائے گا جو پچھلا والا تھا سیم ایسی ہو جائے گا 0.125 p تو آپ کا یہ top cover ہو گیا تو چلیے اس کو رف کر کے ہم لوگ next دیکھ لیتے 0.15 2 p اس کا width of flat ہو گیا تو چلیے رف کر دیکھ چلیے ہم لوگ next دیکھ لیتے fourth number that is knuckle thread یہ بھی بہت important thread ہے ٹھیک ہے چلیے اس کا دیکھ لیتے ہیں اس میں دیکھ کیا ہوتا ہے اس کے جو ہمارے root end crest بنے ہوتے ہیں یہ آپ کی کیسے ہوتے ہیں ارد گولا کار یعنی semi circle ہوتے ہیں ارد گولا کار ارد گولا کار میں بنے ہوتے ہیں آب دیکھ آب اس کو کہنے کا مطلب کیا ہے ارد گولا کار کیسے ہو گیا یہ مان لیجی center line ہے کوئی اس type کا یہ knuckle thread ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس type کا ملتا یہ knuckle thread ہو جاتا ہے اس کو اس سے بڑھا دیں گے تو دیکھ یہ آپ کا مل گیا ہمیں pitch ٹھیک ہے تو چلیے اس میں اور ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم لوگ کہا کہا use کرتے ہیں اس کو لوگ جو use کرتے ہیں rough car rayon میں rough car rayon میں ٹھیک ہے اس کو لوگ rough car rayon use کرتے ہیں اور اس کا example دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ example لے لیتے ہیں جس دیکھئے ریلوے کی کپلنگ بنی ہوتی ریلوے جو کپلنگ بنی ہوتی ہے اس میں نکل تھرڈ ہوتا ہے جو ریلوے کپلنگ بنی ہوتی ہے اس میں نکل تھرڈ ہوتا ہے اور دیکھیں جیسے سیشل کے جو بوٹل ہوتے ہیں شیشے کے بوٹل جو شیشے کے بوٹل میں آپ کے تھرڈ بنی ہوتے ہیں اس میں کون سا ہوتا ہے اس میں آپ کا ہوتا ہے نکل تھرڈ تو یہ آپ نکل تھرڈ کے بارے ہو گیا چلی جلدی سے ہم لوگ دیکھ لیتے فارملا یہ آپ کا ہوتا ہے ریڈیس آر ٹھیک ہے تو چلی جلدی سے دیکھ لیتے ہم لوگ اس میں کیا آپ کا فارملا use ہوتا ہے آپ کا depth ہو گا depth کیا ہو جائے گی 0.5 p ٹھیک ہے یہ آپ کی جو ہے وہ depth ہے آپ کی depth ہو گی 0.5 p ہو گی آپ کی depth اور radius radius آپ کی ہو جائے گا 0.25 p جو آپ کا یہ r ہے equal to جائے گا 1 by 4 کس کے پیچ کے تو آپ کا یہ topic radius cover ہو گیا تو ایک last topic بچا ہوا ہے اس کو بھی میں آپ جلدی clear کر دیتا ہوں آپ اس کو note کر لیجے اس کو اور میں رف کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے سات پارٹ تے وہ complete کر دیا square thread میں اور modifier square میں چار پارٹ تے ہو complete ہو دیا detail میں سب کچھ بتا دیا اس سے باہر آپ کو کچھ نہیں آئے گا آپ اس کو اچھے cover کر لیجے ٹھیک ہے چلیئے ہم لوگ next topic پڑھنے جا رہے left hand and right hand thread یہ دکھئے lh means left hand thread اور rh means آپ right hand thread ہو گیا تو یہ دکھئے آپ left hand thread ہے وہ obvious direction गھومتا ہے یہ آپ کا جو हो جائے گا कैसा ہے यह آپ کا anticlockwise ہے anticlockwise ठीक है और یہ آپ جو हो گیا right hand جو thread ہو گیا वह آپ अब देखे जब हमारा को thread left hand thread dya ho गा जब उसको page गुमा 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 आप से paper पूछ लेगा अगर आपको left hand thread दिया हुआ है तो उसके अंदर जो हम बोल्ट लगा रहे तो anticlockwise आप देखिए यह आपका right hand है ठीक है right hand जब आपका ऐसे गूम रहा है right hand एक मैंने आपको उल्टा बता दिया हूँ एक मैंने फिर से बताता हूँ आपको यह थोड़ा सा figure में बना आपका right hand देखिए आपका कैसा है clockwise है गड़ी हमारी direction घुमती है थोड़ा सा sorry इसके लिए इसके आपका left hand thread है ठीक है तो यह आपका कैसा हो जाएगा clockwise हो जाएगा तो यह आपका clockwise कुम रहा है तो इसमें bolt को हम कैसे कुमाएगे clockwise कुमाएगे ठीक है और यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा anti clockwise त्यूंकि यह left hand thread है left hand thread ऐसे कर प्यूमती है ठीक है anti clockwise हो जाएगा तो right hand thread दी हुई है तो bolt को हम किस डारेक्शन में कसेंगे तो bolt को हम clockwise कसेंगे इसमें हम anti clockwise कसेंगे ठीक है एक चीज़ और हो जाता है इसमें इसमें एक पॉइंट और नोट कर दीजे जो आपका इस प्रकार को जो left hand left hand और end right hand जो thread होते है ठीक है right hand जो left hand और right hand जो thread होते है चूडियों में जो right hand thread है इसमे जब bolt पर जब bolt पर nut को जब bolt पर nut को एक ही दिशा में घुमाया जाता है एक ही दिशा में एक ही दिशा में घुमाया जाता है तो एक ही दिशा में घुमाया जाता है तो वो एक दूसरे के एक दूसरे के विप्रीद कार करते हैं एक दूसरे के وپریت ایک دوسرے کے وپریت کر کرتے ہیں تو آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجے گا جب لیٹھ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ تھرے میں جب بولٹ پر نٹ کو ایک ہی دشاں میں گھمایا جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے وپریت کار کرتے ہیں مطلب وپریت دشاں میں آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں وپریت دشاں میں کار کرتے ہیں یہ آپ کو ہو جائے گا وپریت دشاں میں کار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا یہ لیٹھ ہینڈ رائٹ ہینڈ ٹاپک کور ہو گیا ایک جو لاسٹ ٹاپک بچا ہے اس کا سٹارٹ آف تھرڈ اس ٹاپک جو آپ کا سکروز تھرڈ کا ٹاپک ہے ایک لاسٹ ٹاپک بچا ہے اسٹارٹ آف تھرڈ کو اس کو میں کور کر دیتا ہوں اس کے حالے یہ آپ کا چپٹر فیر چلی ہم لوگ نیکس ٹاپک دیکھ لیتے ہیں سٹارٹ آف تھرڈ تھوڑی ویڈیو ہماری لمبی ہو رہی تھی اس لیے میں نے لکھ دیا پہلے سے دیکھئے سنگل سٹارٹ تھرڈ ہوتا ہے ڈبل سٹارٹ تھرڈ ہوتا ہے ملٹی سٹارٹ تھرڈ ہوتا ہے تو اب دیکھئے یہ فارملا نکالنے کا ایزی طریقہ یہ میں نے لکھ دیا ہے نمبر آف تھرڈ آف لیڈ ٹھیک ہے equal to number of times thred multi with pitch مان لیچے اب دیکھئے سنگل سٹارٹ تھرڈ دیا ہوا ہے سنگل میں کیا ہے یہاں پہ ایک ہو جائے گا یہ آپ کا ہو جائے گا ایک تو یہاں پہ آ جائے گا ایک تو دیکھئے فارملا یہ بن گیا سنگل تھرڈ کے لیے اگر مان لیچے دبل سٹارٹ تھرڈ ہوتا تو یہاں پہ آپ کا 2 ہوتا تو یہ دو گناہ ہو جاتا پچھ کا دو گناہ ہو جاتا تو یہاں پہ 2 آ جاتا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا یہ تین دیا ہوا ہے کیا نمبر آف تھےڈ آف لیڈ تو یہ آپ کا تین گناہ پیچ ہو گیا اگر آپ کا چار دے دیتا تو آج یہ چار گناہ پیچکا ہو جاتا تو آپ کی اس ٹائپ کے اس میں آپ کی کافی نیو ویرکل آتے ہیں تو جب میں آپ کو ایکسسائز کراؤں گا تو اس کے کوششن بھی کراؤں گا تو آج آپ کا سکروک تھےڈ کا جو ٹاپک ہے وہ پورا کور ہو گیا ہے چیپکر ہمارا فیریش ہو گیا ہے ہم لوگ نیکس میں دیکھیں گے اس کے ایم سی کیو کریں گے ہم لوگ تو جلد اس چینل لائک کریے سبسکرائب کریے تھانکیو اپنے فرنٹ کو شیئر کریے ویڈیو ٹھیک ہے ٹیلیگرام گروپ کو بھی جوائن کریے چلیے تھانکیو کلاس